میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اقرار الحسن کو ملی حق خطیب یعنی شف شف والی سرکار کے مریدوں سے دھمکیاں معروف انکر عویس ربانی کا اقرار الحسن اور حق خطیب کو چودہ فروری کو آمنے سامنے بیٹھنے کی پیشکش اقرار کا حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اساسے بھی بینقاب کرنے کا اعلان اس پر حق خطیب کے مریدوں نے کیا رد عمل دیا صحافی آصف جٹ نے اقرار کے حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بتا دیا سینیٹر میاں عطیق نے دیا اقرار کو جواب اسی سب پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان چلتی ہوئی جنگ نظر آ رہی ہے حق خطیب کے مریدوں نے کہا کہ اقرار درگاؤں کے خلاف ہیں اور یہ لوگوں کے بزرگوں کے خلاف باتیں کر کے انہیں اشتیال ڈلا رہے ہیں جس کے جواب میں اقرار کا کہنا تھا کہ حق خطیب کے ساتھ میری لڑائی دراصل پریقات اور تصوف کے اصل پیغام کے لیے ہو رہی ہے یہ لڑائی درگاؤں کی عزت کی لڑائی ہے علمائی دین اور پیران کرم سے میری درخواست ہے کہ اس ڈھوم کے خلاف آپ سب میرا ساتھ دیں ورنہ ایسے شخص کی شوبدہ بازی کو لوگ اولیا اکرام کا طریق سمجھ بیٹھیں گے اقرار نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور عبرت کا نشان بنانے کا پیغام دیا جا رہا ہے لیکن اپنی جان کی پروان نہیں ہے میں اس شخص کو ایکسپوز کر کے رہوں گا ناظرین دوسری جانب حق خطیب کے مریدوں کا اقرار کے الزامات پر یہ بھی کہنا تھا کہ حق خطیب سرکار تو کسی سے شفا کے پیسے لیتے ہی نہیں تو پھر اقرار کے اعتراض بے مانی ہیں اس کے جواب میں اقرار نے کہا کہ اگر وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تو ان کا اتنا شہانہ طریق زندگی کس طرح ہے میں ان کے اساسوں کے بارے میں بہت جلد آپ سب کو بتاؤں گا اقرار کے الزامات کے جواب میں حق خطیب کے مریدوں نے سینیٹر میاں عطیق کے انٹرویو شیئر کر دیا جس کے جواب میں اقرار نے کہا کہ یہ وہی سینیٹر ہیں جو پہلے جالسازی کے مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ اب اپنے جیسے دوسرے جالساز کو بچانا چاہتے ہیں صحافی آصف جٹ بھی حق خطیب کی سپورٹ میں آ گئے اور کہا کہ اقرار کے بغیر ثبوت حق خطیب پہ الزامات درست نہیں ہیں ان کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا جنہوں نے حق خطیب سے شفا حاصل کی بظاہر اقرار الحسن یہ سب پیسوں کے لیے کر رہے ہیں اس سب معاملے پر معروف صحافی عویس ربانی سامنے آ گئے اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی حق خطیب کا انٹرویو کیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حق خطیب نے اس انٹرویو میں کہا کہ یہاں کوئی بھی اگر آنا چاہے تو اس کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں عویس ربانی کا کہنا ہے لگتا ہے اب وہ موقع آ چکا ہے جب حق خطیب اپنے وعدہ پورا کریں گے اور اقرار بھی اب میرے ساتھ ان کے آستانے پر بلاوڑا شریف جائیں چودہ فروری کو میں ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھاؤں گا اقرار الحسن نے عویس ربانی کی یہ آفر قبول کر لی اور کہا کہ میں ضرور بلاوڑا شریف جاؤں گا لیکن پہلے حق خطیب کا بھی ایک ویڈیو پیغام آنا چاہیے جس میں وہ ہمیں نقصان نہ پہچانے اور سب کچھ لائف دکھانے کی اجازت دیں گے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے اپنی ٹیم کی فکر ہے اقرار کا کہنا تھا کہ پہلے ہی بہت دھمکیاں آ رہی ہیں لیکن جو ہی حق خطیب کی طرف سے پیغام آئے گا تو میں فوراں چلا جاؤں گا ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا کیا حق خطیب اقرار الحسن کو اپنے سامنے بٹھائیں گے اگر وہ سامنے بٹھا دیتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آخر دونوں میں سے صحیح کون ہے